اعوذ اللہ مشیطہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں جی نصیر علیہ السلام اور اس ویڈیو میں آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں معاشیات اکنامکس کلاس دہم کی اور اس میں آج ہمارے پاس اس کا ہے جی چیپٹر نمبر نائن مطلب کہ سیکنڈ چیپٹر ہے آپ کا دسویں کلاس کا اور یہ ہے جی زر کے بارے میں زر کہتے ہیں منی کو پیسے کو پیسے کے بارے میں پہلے ہم اس کی مشکی سوالات کرتے ہیں جو پیچھے چیپٹر کے دیئے گئے ہیں اس کے بعد چیپٹر کے اندر سے اہم اضافی سوالات ہے وہ کریں گے تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائیم بانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لایک اور شیر کیجئے آئیے جی کرتے ہیں شروع درجہ سوالات کے مجھ سے جوابات لکھئے ان میں سے انشاءاللہ آپ کو پیپر میں ضرور آئیں گے زر کے بارے میں پروفیسر کروکٹر کی تریب کے اہم نقاط کیا ہیں یہ سوال ہے پروفیسر کروکٹر کی تریب کے اہم نقاط درجہ لہے ہیں شیعہ کو مقبولیت عامہ حاصل ہو زر عالم وادلہ کا کام دے زر شیعہ کی قدر کی کمائش کا کام دے اور شیعہ کو بطور آسانی سے زہیرہ کیا جا سکے مقبولیت عامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس کو قبول کرے عالم وادلہ کا مطلب ہے کہ آپ پیسے دے کوئی چیز لے سکیں تو مائشہ قدر کے مطلب ایک چیز کی وہ پر مائش کر سکے کہ یہ دس روپے کی چیز ہے یا بیچ روپے کی ہے یعنی کہ ہر ایک چیز کی وہ ریٹ لگا سکے کیمت لگا سکے یہی چیز ہے اور آسانی سے زہیرہ کیا جا سکے مطلب محفوظ کیا جا سکے کاغذی ذر سے کیا مراد ہے کاغذی ذر سے مراد وہ نوٹ ہیں جو کسی ملکیہ کے امت یا مرکزی بینک جاری کرتے ہیں اور ہنے قانونی قبولیت عامہ کا وصف حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص بھی کاغذی کرنسی کا قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا گویا کاغذی ذر کو عام لیندین میں مطور عالی مبادلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد تیسرا شارٹ قویسٹن ہے ہمارے پاس بوک والا جو بوک کے پیچھے ہے بدل پذیر کاغذی ذر سے کیا مراد ہے اور گیر بدل پذیر دونوں ہی ہیں بدل پذیر کاغذی ذر اور گیر بدل پذیر کاغذی ذر سے کیا مراد ہے بدل پذیر کاغذی ذر کونسا تحجی اس سے مراد ایسے کاغذی نوٹ ہیں جن کو مطالبے کی صورت میں چاندی سونے سونے یا مندور شدہ ذر موازلہ کی شکل میں تدیل کیا جا سکتا ہے اس سے مراد ہے نوٹ شاہب نے کے دو سوگلوں تیاری ایک ہے موہینہ زمانہ کا نظام ایک ہے متناسب محفوظات کا نظام تو پہلا جو طریقہ موہینہ زمانہ کا اس میں یہ ہے کہ جب آپ نوٹ چھاپتے ہیں تو اس سے پیچھے آپ سونہ چاندی رکھ کے تو پھر اس کے ایکول جو ہے نوٹ چھاپنے ہوتے ہیں تو یہ بدل بزیر کارگزر وہ نوٹ ہوتے ہیں جن کے پیچھے زر رکھے جاتے ہیں سونہ چاندی رکھے جاتے ہیں تو نوٹ کو پر آپ دیکھیں اس کو پر لکھا ہوتا ہے حاملہ حاضر کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا تو وہ جو پیسے ہیں وہ آپ دیکھے تو سونہ چاندی لے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بدل بزیر کارگزر جس کو آپ تبدیل کروا سکتے ہیں اور گیر بدل بزیر کارگزر کون سے نوٹ ہوتے ہیں یہ ایسے کارگزی نوٹ ہیں جنہیں محکومت جاری تو کرتی ہے لیکن مطالبہ کرنے پر مرکزی بینک سونہ یا میار زر کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا اس کے بدلے آپ پیسے دے کے تو سونہ چاندی نہیں لے سکتے ہیں پاکستان میں جتنے بھی ہیں وہ سارے کے ایر بردی زر کی قدر سے کیا مراد ہے زر کی قدر سے مراد زر کی قوت حرید ہے مطلب قدر پیسے کی جو قدر ہے سو روپے کی کیا قدر ہے سو روپے جن کے چینی جو آئے گی کلو اس کا مطلب ہے کہ ایک سو روپے کی جو قدر ہے وہ ایک چینی کلو کے برابر ہے جس کے بدلے دیگر ایشیا حاصل ہو سکتی ہیں مصار کے طور پر اگر تیس روپے کے ایوز ایک کلو چینی حاصل کی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیس روپے کی قدر ایک کلو چینی کے برابر ہے اس کے علاوہ اہم اضافی سوالات ہیں جو چپٹر کے اندر سے بنائے گئے ہیں آپ کے لئے اس کو دیکھئے بارٹر سسٹم سے کیا مراد ہے بارٹر سسٹم سے مراد ایک شہہ کا دوسری شہہ کے ایوز براہ راست بازلہ جبکہ اس میں زر کو توریالہ تبادلہ استعمال نہ کیا جائے اس کے بعد دوسرا ہے بارٹر بارٹر سسٹم تھوڑا سا ایکسپرین میں کر دوں یہ وہ ہے جس میں پیسے استعمال نہیں ہوتے پہلے وقت میں پیسے نہیں تھے تو لوگ چیزوں کے بدلے چیزوں کا تبادلہ سکتے ہیں آٹھے والے آٹھا دے گئے چاوالے لٹے چاوالے چاوالے چاہیے تو چاوال دے گئے کو یہ لے لیتا گندم چاہیے ہو اس طرح ایک دوسرے کی چیزوں سے تبادلہ کر لاتے لیں اس وقت زیادہ لوگ اپنی ضرور کی ہر چیز ہوتی گرہ میں بنایا کرتے تھے تو یہ بارٹر سسٹم تھا بارٹر سسٹم کی کچھ مشکلات ہیں ان کے نام لکھئے تو یہ کچھ مشکلات میں نے زیادہ ہیں لیکن میں نے چار لکھی ہیں اگر اتنی پیپر میں آئیں گی آپ کو چار دو یا چار پوچھ لے گا تو ضروری آر کی دو طرف مطابقت نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ برد کریں کہ ایک بندے کو چاوال چاہیے ہونا تو اس کے پاس آٹا پڑا ہوئے تو وہ آٹا دے کہ چاوال لینے جائے گا تو جس کے پاس یہ ہو سکتا ہے اس کے پاس چاوال تو پڑے ہوئے ہیں لیکن اسے آٹا نہیں چاہیے یہ بڑی مصیبت ہے اسے پھر کیسا بنا دونڈنا ہوگا جسے آٹا چاہیے ہو اور اس کے پاس چاوال ہوگا یہ تھوڑا جو اہنا مشکل کام تھا دونڈنا پڑتا تھا مشترکہ میار قدر کا موجود نہ ہونا اس کا مطلب ہے کتنا آٹا دیں گے اور اس کے پاس کتنے چاوال لیں گے یہ بڑا مشکل کام ہے تو یہ تو سان چیز میں نے بتایا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا میئر کرنا جن کو مشکل ہوتا ہے زیرہ قدر میں دکھت اب ایک بندہ ہے وہ سبزیاں ہوگا آتا ہے تو سبزیاں اس کے پاس زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اس کو کیسے محفوظ کرے گا یہاں گندم ہے زیادہ اس کے پاس تو اس کو زیادہ دیتا ہے محفوظ نہیں رکھ سکتا یہ بڑی دکھت سی اس کے پاس اشیاء کی تقسیم پذیری ادن تقسیم پذیری مطلب کہ اشیاء کم تقسیم نہیں کہا سکتے کچھ اشیاء ایسے ہیں جیسے گائے ہیں ایک مندر کے پاس بکری ہے تو گائے دیکھے وہ بکری کیسے لے گا تو وہ تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس طرح یہ مشکلات ہی بہتر سسنگی کافی زیادہ اگر زر کی سب سے بہتر اور جامعہ طریف کس نے کی یہ جو جی کر اتھر والے طریف کے نقات ہیں اوپر نقات آئیں گے تو آپ نے نقات لکھنے ہے اگر طریف آئے گے تو آپ نے طریف مینجن کرنی ہے ٹھیک ہے زر کی سب سے بہتر اور جامعہ طریف پروفیسر جی کر اتھر نے کی زر سے مراد وہ شہ ہے وہ شہ ہے جو بطور عالم و عادلہ قبول عام ہو اور پرمائشے قدر اور زیرہ قدر کے فرائض بھی سر نام دے تو یہ تو وہی ہے اوپر والے پوائنٹ ہیں سارے بس وہ کچھ سیتا لائن میں سنو لیکھ دی زر کے فرائض کے نام لیکھیں یہ وہی طریف کے اندر والے ہیں عالم و عادلہ مشرقہ پرمائنے قدر زیرہ قدر اور انتقالے قدر ہو زر کی اقسام کے نام یہ ہے جی دھاتی زر کاغذی زر کنونی زر اعتباری زر قریبی زر دھاتی زر کی طریف کریں مطلب دھاتوں سے بنائیں گے سکھوں کو دھاتی زر کہتے ہیں میاری زر کی طریف کریں ایسا دھاتی زر جس کی ظاہری قدر حقیقی مالیت کے برابر ہو میاری زر کہلاتا ہے یعنی ایک میاری سکھے پر جتنی ظاہری قدر درج ہوتی ہے اتنی ہی قدر مالیت کی قیمتی دعات اشرفیاں یوز ہوتی تھی وہ ایک اشرفی جو سونے کی تھی جو اس کی قیمت ہے اتنا ہی اس کے اندر سون آتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں انہوں نے سکھا جاری کیا تھا پتل کا ایک روپے کا سکھے اچانک مارگٹ سے گائب ہونا چرو ہو گئے لوگوں نے کیوں تو وہ سکھا تو ایسے دیکھنے میں بظاہر ایک روپے کا تھا لیکن پتل مہنگا ہونے کی وجہ سے ایک روپے والا سکھا وہ دو روپے کا بن گیا اس کی قیمت زیادہ ہوگی تو لوگوں نے وہ سکھا لے گئے تو اس کا پلہ آگئے تو بیچنا شروع کر دی اس لئے وہ سکھے مارگٹ سے ہتم ہی ہو گئے ہیں تو ایسا یعنی کہ ذر جس کی جو اوپر میلیو لکھی ہو اتنے کا ہی وہ اتنا ہی مٹیل اس کے ساتھ لگا ہو تو وہ میری ذر ہوتا ہے علامتی ذر کیا ہے علامتی ذر یہ جو ہے علامت کا طور پر دوسر جیسے دوسر روپے کا نوٹ اس کو دوسر پر لکھو ہے لیکن وہ کاغذ دوسر روپے کا نہیں ہے وہ میں بھی ایک یا دو روپے کا کاغذ ہو ان کو علامتی ذر کیسے ہیں ایسے سکھے جن کی ظاہری مالی ان کی قدر یعنی اندرونی کی عمد سے بہت زیادہ ہو علامتی ذر کراتے ہیں مثلا پاکستان میں پانچ روپے مالی کے سکھے کی ظاہری مالی تو پانچ روپے کے پر اپنے لیکن قانونی ذر کی طریب کریں قانونی ذر کو عام لیندین اور قرضوں کی دائیگی میں قانونان قبول کرنا پڑتا ہے اس میں چیک شک کہا جاتے ہیں پاکستان میں تمام سکھے اور کاغذی ذر قانونی ذر ہیں ہاں نہیں قانونی ذر جو ہو رہا ہے وہ اوپر رہا ہے اچھا اور کوئی بھی شخص ان کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا قانونی ذر کو حکومی ذر بھی کہتے ہیں محدود قانونی ذر کی طریب محدود قانونی ذر ہے یہ جو پیسے ہیں یہ ایک آس لیمردہ آپ لے سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو کسی نے پیسے دینا ہے تو وہ آپ کو دا سزار لے گیا ہے تو دا سزار کی سکھ کے لئے ہے تو آپ اس کو لینے سے انکار کر سکتے ہیں آپ کہیں گے یہ مجھے دا سزار پی جو ہے نا وہ دیں کیش دیں منی دیں دوسرے پیسے دیں تارزی نوٹ دیں آپ سکھے نہیں لے سکتے اسے انکار کر سکتے ہیں تو یہ محدود قانونی ذر سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ پیسے ہیں جو آپ ایک حاصلی مردہ کے لے سکتے ہیں ایسا ذر جسے ایک حاصل مالک کی حد تک قبول کرنا قانونی ذر پر لازم ہوتا ہے اگر اسے مقرر حاصل زیادہ مالک کی ادائیگی کے لئے وصول گندہ کے مجھے مردہ کیا جائے تو وہ انکار کر سکتا ہے لا محدود قانونی ذر لا محدود قانونی ذر ہے کہ اس میں جتنے مردیاں پیسے دیں وہ اگلا بندہ لے سکتا ہے ایسے ہزار والا نوٹ ہے پانس والا نوٹ اگر آپ لاکھ روی کی پیمونٹ کریں گے تو پانس والا نوٹ دے دیں گے تو اگلا بندہ ایک سپت کر لے گا اگر اس میں ایک یا دو روپے والے کریں گے تو وہ میں بھی نہ کرے ایسا قانونی ذر جسے قانونی ذر پر لیندین کے معاملات میں لا محدود حد تک قبول کرنے میں کوئی مردیوری یا قباہت کا اظہار نہیں کیا راستہ گویا غیر محدود کرنی ذر کی صورت میں ذر کی ادائقی کے لیے کوئی حدم کرر نہیں یہ ہے اعتباری ذر اعتباری ذر اصل میں اعتباریاں بروسے کی بنیار پر ذریعی منظام میں گردش کرتے ہیں اعتباری ذر بینکوں کے جاری کردہ چیک کونڈیوں ڈرافٹر بانڈ اور کریٹ کارڈ وغیرہ پر مسلم کریں اعتباری ذر کی طریف کریں مثلاً بانڈ عمر کی کفالتیں بیمہ پالسی یا سیونگ سیونگ سیٹریفیکیٹ وغیرہ یہ بطور اظہار تو گردش نہیں کرتے لیکن ان کی ذری ذر ان کو ذر نگت کی حال میں تبدیل کروایا جا ستا ہے یعنی کی یہ ویسے چیز ہیں جن کو ہم پیسے کے قریب ترین ہوتے ہیں ان کو ہم جلدی ہی پیسے میں چین کرواستے ہیں جیسے بانڈز ہے آپ جب مردی جا کے بیچ گئے پیسے لے سکتے ہیں بیمہ پالسی ہیں جب مردین شورس پالسی ہتم بھی کرواستے ہیں یا ان کے عوض آپ کرزا لے سکتے ہیں دیفینس سیونگ سیٹریفیکیٹ کا بھی یہی سواب ہے اس کے بعد یہ جی ہمارے پاس جو چیپٹر نمبر نائنہ یہ ہو گیا کمپلیٹ تیرہ سوال یہ ہے اور باک کچھ پیچھے اوپر ایکسسائز والے سوال تھے میں شک والے ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا اور یہ چیپٹر آپ نے تیار کر لینا اگر آپ کو اس کے پی ڈی ایپ نوٹ شاہی تو آپ مجھے بار ساتھ میں میسج کر کے ہاں سکا سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی پیمٹ آپ کو کرنے پڑے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ منت کی جا رہی ہے آپ کے لیے تو بہت تودار ہے حدیعہ بنتا ہے چیئے کہ جی بچوں اپنی دعا میں مجھے آپ نے یاد اکھنا ہے اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ